بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ظلوہ میرا نام رئیس احمد ہے میں آپ کا جماعت دہم کاریازی کا استاد ہوں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے مثال نمبر دو اس کا پہلا اور دوسرا جز حل کیا تھا آئیے اب ہم آگے حل کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہم وائٹ بورڈ کی جانب مثال نمبر دو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے مثال نمبر دو اس کے پہلے دو جز کیے تھے آئیے اب ہم اس کا تیسرا جز حل کرتے ہیں سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے یہ کہا گیا ہے مدر جزائل مساواتوں کے روٹس کی اقسام بزریا فرق کنندہ معلوم کیجئے اور روٹس کی ہم نے کیا کرنی ہے حل کر کے تصدیق بھی کرنی ہے تم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایکس کی دو اس کا یہ ادنی سار ہے وہ ایک آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں اے برابر ہے ایک کے بی برابر آ رہا ہے آٹھ کے اور سی برابر آ رہا ہے یہاں پہ سولہ کے معلوم کریں اگر فرق کنندہ فرق کنندہ برابر ہے بی کی دو اور نفی چارے سی بی برابر آ رہا ہے یہاں پہ آٹھ اس کی دو نفی چار اے برابر آ رہا ہے ایک کے اور سی کس کے برابر ہے سولہ کے آٹھ کا مربع جس نمبر کا مربع ہوگا اس نمبر کو اتنے دفعہ اسی نمبر سے ضرب کریں گے آٹھ کو دو دفع آٹھ سے ضرب کریں تو آٹھ کو آٹھ سے ضرب کریں جواب کتنا آتا ہے چونسٹھ نفی چار کو ایک سے ضرب ضرب کریں تو چار جواب اور چار کو سولہ سے ضرب کریں تو جواب آئے گا چونسٹھ چونسٹھ میں سے چونسٹھ نکالیں تو جواب صفر کے برابر ہوگا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرق کنندہ صفر کے برابر ہے ہم یہاں بھی لکھتے ہیں کیونکہ فرق کنندہ صفر ہے اس لیے روڈز ناتک حقیقی اور برابر ہیں آئے اب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں پرتال کر کے پرتال اگر ہم کریں سوال کیا تھا ایکس کی دو جمع آٹھ ایکس جمع سولہ برابر ہے صفر کے اس سوال کی بزریا دو درجی کلیا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں پرتال کر سکتے ہیں اور بزریا تجزی بھی ہم کر سکتے ہیں تجزی سے ہم کیسے کریں گے ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس کی دو ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس کا مربع جمع دو کلیے کا اے کس کے برابر ہے ایکس کے اور بی کس کے برابر ہے چار کے جمع چار کا مربع مزید حل کریں اگر اسے تو یہ کلیہ بن رہا ہے اے کی دو جمع دو اے بی جمع بی کی دو یہ کس کے برابر ہے جی بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں یہ ہے اے جمع بی کا مربع اے یہاں پہ کس کے برابر آ رہا ہے ایکس کے جمع بی برابر آ رہا ہے چار کے اس کا مربع برابر ہوگا صفر کے کوئی دقم اگر دو دفع ہو مثال کے دور پر ایک ہی دو ہو ہم اسے دو دفع اسی نمبر کو اسی سے ضرب کر دیتے ہیں ایکس جمع چار کا مربع ہے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس جمع چار ضربے ایکس جمع چار دو دفعہ اس کو ضرب کر کے صفر کے برابر لکھیں گے دونوں کو صفر کے برابر لکھیں تو ایکس جمع چار صفر کے برابر ہوگا اور ایکس جمع چار یہ بھی کس کے برابر ہوگا صفر کے تو ایکس برابر ہوگا نفی چار اور نفی چار یہاں سے ظاہر ہوا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ظاہر ہے روٹس یہ چار ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں نفی چار بٹا ایک دوسرے کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں نفی چار بٹا ایک تو ہر مکمل عدد ناتک عدد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ یہ ناتک عدد ہے ظاہر ہے روٹس ناتک یا حقیقی اور یہ دونوں ویلیوز یہ دونوں رقمیں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اور برابر ہیں آئیے اب ہم اس کا چوتھا پارٹ حل کرتے ہیں جو کہ ہے سات ایکس کی دو جمع آٹھ ایکس جمع ایک برابر ہے سفر آئیے اب ہم اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں حل کرنے کے لئے ایکس کی دو کا عددی سر ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکس کی دو کا عددی سر ساتھ ہے تو اے برابر ہوگا ساتھ کے ایکس کا عددی سر آٹھ بی برابر ہوگا آٹھ کے اور آخر میں مستقل رقم ایک تو سی کی قیمت ہوگی ایک کے برابر معلوم کریں فرق کنندہ یہ برابر ہوگا بی کی دو نفی چار ایسی تو بی یہاں پہ کس کے برابر آ رہا ہے آٹھ کے اس کا مربع نفی چار اے برابر آ رہا ہے ساتھ کے بی برابر آ رہا ہے ایک کے تو آٹھ کا مربع ہوگا چونسٹھ نفی ساتھ کو اگر ہم چار سے ضرب کریں اس کا جواب آئے گا ساتھ چوکہ اٹھائیس اٹھائیس کو ایک سے ضرب کریں تو جواب اٹھائیس کے برابر اور اگر ہم چونسٹھ میں سے اٹھائیس نکالیں تو جواب آتا ہے چھتیس اور چھتیس کو ہم لیک سکتے ہیں چھے کا مربع اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو نمبر ہمیں ملا ہے وہ مصبت مطلب سفر سے بڑا ہے اور ساتھ میں مکمل مربع بھی ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کیونکہ فرق کنندہ مصبت ہے اور مکمل مربع ہے اس لیے روٹس روٹس کیا ہوں گے اس کے جی بالکل روٹس اس کے ناتک یا حقیقی اور نام برابر ہیں آئیے اب ہم پرتال کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں اگر ہم اس کی پرتال کریں تو سوال دیکھیں کس کے برابر ہے سوال ہے سات ایکس کی دو جمع آٹھ ایکس جمع ایک برابر ہے سفر کے بیر جی ہم اس کی تجزیب آسانی کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے اگر ہم ایکس کی دو کا جو عددی سر ہے اس کو اگر ہم ایک سے ضرب کرتے ہیں تو جواب آئے گا سات ایکم سات اس کو سات پر تقسیم کریں تو جواب ایک آئے گا سات میں ایک جمع کریں تو جواب آٹھ سات کو ایک سے ضرب کریں تو جواب سات مطلب ہم نے ایسے جوڑے بنانے ہیں ان جوڑوں کو اگر ہم جمع کریں تو جواب درمیانی رقم آنی چاہیے ان کو ضرب کریں تو وہ نمبر ہمیں ملنا چاہیے جس کی ہم تجزیر کر رہے ہیں ہاں جی اب ہم آٹھ کی جگہ پر لکھ لیتے ہیں سات جمع ایک ہم یہاں پر لکھتے ہیں سات ایکس کی دو جمع آٹھ کی جگہ پر میں فیلحال لکھ رہا ہوں سات جمع ایک اور باقی تمام رقمیں ویسے برابر ہے صفر آگے ہم اسے حل کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں سات ایکس کی دو جمع 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 سات کو اگر ہم ایک سے ضرب کریں تو جواب آئے گا سات ایکس جمع ایک کو ایک سے ضرب کریں تو جواب آئے گا ایکس جمع ایک برابر ہے صفر جب چار رقمیں آ جائیں تو ہم دو دو کے جوڑے بنا لیں گے پہلی دو میں سے دیکھیں سات اور ایکس مشترک آ رہا ہے ایکس یہاں پر دو ہے تو ایک ایکس بچ جائے گا اور یہاں پر سات ایکس ہے سات ایکس مشترک لیں تو جو نمبر ہم کیا کرتے ہیں مشترک لیتے ہیں وہ نمبر ہم کیا کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں ان نمبر کے اوپر جن میں سے ہم مشترک لے رہے ہیں سات سے سات کر جائے گیا ایکس ایکس سے کر جائے گیا باقی ایکس بچا ہم نے لکھا سات کو سات پر تقسیم کریں ایکس کو ایکس پر تقسیم کریں ایک جیسے نمبر ایک دوسرے پر تقسیم ہوں تو جواب ایک آئے گا تو یہاں پر بچے گا ایک جمع یہ دہاں یہاں پہ دیکھیں تو دونوں نمبر مختلف ہیں مختلف نمبر اگر ہوں ہمارے پاس تو ان میں سے جو نمبر مشترک لیا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور یہ نمبر ویسے کے ویسے آ جائیں کہ ایکس جمع ایک برابر ہے صفر ہم نے یونٹ ایک کے اندر سیکھا ہے اگر ہم تجزی کریں بریکٹ کے اندر رقمیں ایک جیسی ہوں تو ہماری تجزی بلکل ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے کوئی رقم پہلے لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سات ایکس جمع ایک آگے والی رقم ہوگی ایکس جمع ایک برابر ہے صفر کے مزید حل کریں دو فیکٹرز اگر ان کا حاصل ضرب صفر کے برابر ہو تو پہلے فیکٹر کو صفر کے برابر لکھیں گے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سات ایکس جمع ایک برابر ہے صفر کے اور ایکس جمع ایک برابر ہے صفر کے یہاں پہ ایک اور دوسرے ایٹ پہ اگر ہم منتقل کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سات ایکس برابر ہے نفی ایک کے اور ایکس برابر ہوگا سات ضرب ہو رہا ہے دوسرے ایٹ پہ تقسیم کر دیں نفی ایک بٹا سات یا ایکس برابر ہوگا نفی ایک کے یہاں پہ واضح طور پہ دونوں جو روٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں اور دونوں ناتک ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ظاہر ہے روٹس ناتق حقیقی اور نام برابر ہیں آئیے بڑھا جی ہم بڑھتے ہیں مثال نمبر تین کی جانب اور اسے حل کریں مثال نمبر تین سوال ہے اگر کے تین کے برابر نہ ہو اور مساوات کے جمع تین اور ایکس کی دو نفی دو بریکٹ میں کے جمع ایک بریکٹ بند ایکس نفی کے نفی بریکٹ شروع کے جمع ایک برابر ہے سفر کے روٹس برابر ہوں تو کے کی قیمت معلوم کیجئے یہاں پہ دکھا ہونا چاہیے تھا کہ برابر نہیں ہے نفی تین کے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کے کی قیمت درج کرتے ہیں نفی تین جمع تین یہ سفر ہو جائے گا اور ایکس کی دو سفر ہو جائے گی اور ہمیں یہاں پہ ایکس کی دو قادر سر سفر نہیں چاہیے چلے ہم یہ مساوات لکھتے ہیں یہ ہے کے جمع تین جمع تین جمع کھر پوکس کی دو نے اسے کھر پوکس کی دو نفی دو بریکٹ میں کیج امع ایک جمع کھر پوکس کی دو قادر سر کیج امع ایک برابر ہے سفر کے یہاں پہ ہم قیمتیں لکھتے ہیں X کی دو کا عددی سر K جمع تین ہے تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں A برابر ہے K جمع تین کے اس کے بعد X کا عددی سر یہ سارے کا سارا X کے علاوہ X کا عددی سر ہے تو B کی قیمت ہوگی نفی دو بریکٹ K جمع ایک اور C برابر ہوگا یہ ساری رقم جو مستقل رقم ہے یہ C کی ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نفی بریکٹ میں K جمع ایک آئیے اب ہم اس کا فرق کنندہ معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے فرق کنندہ برابر ہے B کی دو نفی چارے سی B کے اگر ہم یہاں پہ رقم درج کریں وہ ہے نفی دو بریکٹ K جمع ایک بریکٹ بند اس کا مربع نفی چار پہلی رقم ہے K جمع تین اور دوسری رقم کس کے برابر ہے نفی K جمع ایک کے برابر اگر ہم اسے مزید حل کریں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نفی دو کا مربع یہاں پہ دو نمبرز دو آداد ہیں جن کا مربع ہے نفی دو کا بھی مربع K جمع ایک کا بھی مربع ہے نفی دو کا اگر ہم مربع لیں تو جواب آئے گا چار آگے K جمع ایک اس کا مربع نفی یہاں پہ دیکھیں ایک علامت یہ نفی کی ہے اور ایک علامت یہ نفی کی تو نفی نفی ہو جائے گا جمع اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو چار ویسے لکھیں گے اور K جمع تین ضربے آئے گا K جمع ایک یہاں سے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ چار اور K جمع ایک دونوں میں سے مشترک ہے چار یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی K جمع ایک کا مربع یہاں پہ K جمع ایک ہے دونوں میں سے ہم مشترک لے لیتے ہیں اگر اگر ہم دونوں میں سے مشترک لیں یہاں پہ چار باہر K جمع ایک یہ بھی مشترک باقی جو رق میں بچ جائیں گی وہ کیا ہوگی K جمع ایک دو دفعہ تھا K جمع ایک بچ جائے گا اس کے بعد جمع آمد یہاں سے K جمع ایک چار نکال لیں تو بچ جائے گا K جمع تین آگے چار ضربے K جمع ایک اور بریکٹ میں K کے اندر K جمع کریں جواب آئے گا دو K تین میں ایک جمع کریں تو جواب چار کے برابر ہوگا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سوال کے اندر کیا کہا گیا تھا سوال کے اندر کہا گیا تھا اس مساوات کے روٹس کیا ہے مساوات کے روٹس برابر ہیں مساوات کے روٹس پر اگر برابر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فرق کنندہ کی جو قیمت ہے وہ صفر ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کیونکہ کیونکہ روٹس برابر ہیں پس فرق کنندہ کیا ہوگا صفر ہوگا تو آئیے اب ہم فرق کنندہ مطلب اس قیمت کو یعنی جو ہم نے فرق کنندہ معلوم کیا ہے اس کو صفر کے برابر لکھتے ہیں تو ہم یہاں بے لکھتے ہیں چار ضربے کے جمع ایک اور ضربے دو کے جمع چار یہ کس کے برابر ہوگا صفر کے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر فرق کنندہ مطلب بی کی دو نفی چار ایسی اگر یہ صفر کے برابر آئے تو اس کے روٹس کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اور اگر روٹس برابر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے سوال کے اندر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ فرق کنندہ کو ہم صفر کے برابر لکھیں گے اور ایسی قیمت معلوم کریں گے جو ہمیں معلوم کرنی ہے دو فیکٹرز اگر ان کا حاصل صفر کے برابر ہو تو پہلے کو دوسرے کو صفر کے برابر لکھیں گے چار یہاں پہ ضراب اور الوسائٹ پہ تقسیم ہو جائے گا تو ویسے یہ ختم ہو جائے گا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کے جمع ایک برابر ہوگا صفر کے اور دو کے جمع چار یہ بھی صفر کے برابر ہوگا تو کے کی قیمت آ جائے گی نفی ایک اور دو کے برابر ہوگا نفی چار کے یہاں پہ جمع ہو رہا تھا دوسرے سیٹ پہ نفی ہو جائے گا اور کے معلوم کرنا ہے تو دو ضراب ہو رہا ہے دوسرے سیٹ پہ تقسیم کر دیں نفی چار بٹا دو کے برابر آ جائے گا نفی دو کے تو یہ تھی کے کی قیمتیں جو ہم نے معلوم کرنی تھی کے برابر ہے نفی ایک یا کے برابر ہے نفی دو کے تو مثال نمبر تین مکمل ہوئی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے مثال نمبر دو اس کا سی اور ڈی جو حل کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے مثال نمبر تین کو حل کیا امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں